جنتہ پارٹی کی جبردست لہر ہے پورے جمہو کشمیر کے کونے کونے میں اس سمیں کمل کے پھولی پھول لہر آ رہے ہیں جس طریقے سے شریف نریندر مہودی صاحب کی سرکار نے پچھلے چھ سال جمہو کشمیر میں کام کیا ہے آج جمہو کشمیر کے بچے بچے کے دل میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور کمل کا پھول ہے اور بھارت ماتا کا ہمارا راشتی ہے دھوچ ترنگا جھنڈا ہے ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور دوسری طرف دس دس پارٹیوں کا گپکار گھڑھ بندن ہے جس میں کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی جیسی یہاں پارٹیاں ہیں یہ سب لوگ دیش کے ساتھ گداری کرنے والا گینگ ہے اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا اپنے ہاتھوں میں بھارت ماتا کا ترنگا جھنڈا لے کر بھارت ماتا کی سیوہ میں لگے ہیں اور بھارت ماں کی جے جے کار کر رہے ہیں ان چناؤوں میں ہمارا لکش ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پورے جمہو کشمیر کی اندر سب بھی بیس کے بیس جلو میں ہم اپنی جلہ کانسلز بنائیں گے اور ہماری جلہ کانسلز پورے جمہو کشمیر میں بنیں گی اور جو کرم وکاس کا نریندر مہودی صاحب کی سرکار نے شروع کیا ہے ہم اسے آگے بڑھائیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس مول بھاپ سے کام کرتے ہوئے ہم جمہو کشمیر کی جنتہ کی سیوہ میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے وکاس کاریوں میں کوئی کمی پیشی نہیں رکھیں گے اور نریندر مہودی صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کا کام جمہو کشمیر کی جلہ پرشت چناؤوں کے بعد چنے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے صدد سے کریں گے گینگ کے اندر شامل کانگرس پارٹی ہو نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی کے لوگ ہو یہ سب پاکستان اور چین کے اشاروں پر ناچنے والے لوگ ہیں یہ بھارت ماتا کی پیٹ پر چھوڑا گھوپنے کا کام نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کے نیتہ کر رہے ہیں پورے جمہو کشمیر سے کانگرس کا سوپڑا صاف ہوگا نیشنل کانفرنس کا سوپڑا صاف ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پرچند جیت ہوگی یہ کانگرس سمیت جتنا بھی گپکار گینگ دیش کے ساتھ گدھاری کر رہا ہے جمہو کشمیر کی جنتہ ان جلا پرشد کے چناووں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کمل کے پھول کے چناو چند پر مور لگا کر ان گدھاروں کو جواب دے گی